بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مہران ٹی وی اور میں ہوں ابوزر آج ہم انگلیش کے مایاناز پویٹ فلیپ لارکن کی پویم چرچ گوئنگ اس کا انیلیسز کریں گے اور اس کی ٹرانسلیشن کر کے پڑھیں گے فلیپ لارکن 1922 کو پیدا ہوا اور 1985 میں اس کی ڈیتھ ہوئی اس کی زندگی کا زیادہ تر حصہ ایک لائبریرین کے طور پر گزرا یہ اپنے زمانے کے شائروں میں سب سے عالی مقام رکھتا ہے اس نے آگسفورڈ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی اس کی شائری میں جدید ذہن کی پیداوار کا نمائع انصر ہے اس کا خدا یا مذہب پر ایمان نہیں اس لئے اسے ایگنوستک بھی کہتے ہیں یا اتھیسٹ کہنا زیادہ بہتر نہیں اس لئے اتھیسٹ جو ہوتے ہیں وہ منکر خدا وہ بلکل جو ہے وہ مانتے ہی نہیں کہ خدا ہے یا مذہب ہے اور جو ایگنوستک ہوتے ہیں وہ واضح طور پر تو انکار نہیں کرتے مگر وہ یقین بھی نہیں رکھتے کہ خدا ہے یا مذہب ہے اور اس کی جو شائری ہے وہ کافی تنزیہ قسم کی ہے اور اس کی زبان میں کم گوئی ہے اس کے تجربے اور خیالات میں گہرائی ہے مگر وہ انہیں بڑھا چڑھا کر بیان نہیں کرتا یعنی شوف نہیں کرتا اس کی مشہور نظموں میں دی ویٹسن ویڈنگز چرچ گوئنگ اینڈ ڈیسیپشنز تو آج ہم اس کی جو شہرہ افاق نظم ہے پوئیم ہے جو موسٹ فیمس پوئیم ہے چرچ گوئنگ اسے ڈسکس کریں گے چرچ گوئنگ 1954 میں لکھی گئے جو کہ پوسٹ ورلڈ وار ٹو کا ایرا ہے یہ ایک ڈرامیٹک مونولوگ میں ہے that a speaker discussesladım the utility and maintenance of going to a church it reveals the social context of that time and it shows the shattering effect of the war on human and also on religion it realistically shows the decline in attendance in churches pupils dependence on the church was fading and many more issues تو چرچ گوئنگ یہ جو ٹائٹل ہے اس کا اس کے ہم دو جو ہیں مین وہ آخذ کر سکتے ہیں یعنی چرچ گوئنگ جو ویکلی سنڈے کو اکثریت جو ہے کریسٹینز کی وہ جاتی ہے یا چرچ گوئنگ یعنی چرچ سے دور جانا گوئنگ اوے فروم چرچ اس کے دو جو ہیں وہ ہم نکال سکتے ہیں مین جو ہے وہ یہی بنتا ہے چرچ سے دور جانا فیڈنگ اوے فروم چرچ اب ہم لائن بائی لائن سٹینزا بائی سٹینزا اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں تاکہ ہم اس کو اچھے سے سمجھ سکیں اور اس کی کریٹیکل اپریسیشن جو ہے اپنے اندر سے کر سکیں خود سمجھ کے اپنی طرف سے کر سکیں سٹینزا نمبر ون جب مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ اس وقت چرچ کے اندر کوئی مذہبی رسم ادا نہیں کی جا رہی تو میں چرچ کے اندر چلا گیا اور ایک زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بند کر دیا یہ گرجہ بھی دوسرے عام گرجہوں کی طرح تھا یعنی کوئی اس میں ڈیفرنس نہیں ہے جیسے تمام گرجے ہوتی ہیں وہ کہہ رہا تھا کہ یہ گرجہ جو ہے وہ بھی انہی کی طرح کا ہے فرش پر کالین بچھا تھا بیٹھنے کے لیے بینچ لے گئے تھے اور پتھر تھے چھوٹی چھوٹی جلدوں میں بائیبل کی کتابیں مجود تھیں ادھر ادھر پھول بکھرے ہوئے تھے یہ پھول شاید پچھلی اتوار کو ہونے والی عبادت میں استعمال کیے گئے تھے اس لیے اب تک وہ مرجہ چکے تھے کچھ تانبے کی چیزیں اور مختلف قسم کی دوسری چیزیں بھی وہاں موجود تھیں جو کہ اس مقدس جگہ پر رکھی تھیں جہاں پادری کھڑا ہو کر خطاب کرتا ہے اور دورانے عبادت کورس کی شکل میں گائے جانے والی مذہبی دعاوں کے ساتھ بجانے والا موسیقی کا ایک عالی بھی موجود ہے جسے اورگن کہتے ہیں جس میں سے آواز جو ہے وہ ساری آوڈینس کو سنتی ہے اور ایک پریشان کن ناخشکوار خموشی تاری تھی جو اپنی موجودگی کا احساس دلاتی تھی شاید یہاں یہ دکھا رہا ہے کہ ایک دور تھا جب یہاں اٹینڈرز بہت زیادہ ہوتی تھی جو ہیں بلیورز مگرب کیا ہے خموشی ہر طرف خموشی ویرانی خدا جانے یہ خموشی کب سے وہاں ڈیرے ڈالے بیٹھی تھی چونکہ میں نے ہیٹ نہیں پہنا ہوا تھا اس لیے بے دلی کے ساتھ اظہار احترام کے لیے میں نے اپنے سائیکل کلپس اتار دی مرین ٹھنچا موجود کریں گ соответ vivid ٹھنیا شاء صدور ٹھنیا نووڈ zę ٹھول ڹشی ٹھول ٹھو ação پán ٹھول ٹھول a few hectoring large scale verses and pronouns hair and death much more loudly than I would meet the echoes snigger briefly back at the door I signed the book donate an Irish six pens reflect the place was not worth stopping for یہ تھا second stanza اس میں پویٹ کہتا ہے پھر میں آگے بڑھا اور اپنا ہاتھ شیشے کے اس مرتبان پر پھیرا جس میں ببتسمہ کا پانی رکھا جاتا ہے ببتسمہ جیسے مسلمان جو ہیں وہ اپنے چھوٹے بچوں کو شہد کے ساتھ انگلی اس کے موں میں ڈال کے تھوڑا سا شہد دیتے ہیں اور اس کے کانوں میں ازان دی جاتی ہے تاکہ اسے پتا چلے کہ وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو اسی طرح جو کرسچنز ہیں جو نیو بون بی بی ہوتا ہے اسے ببتسمہ جو مقدس پانی ہوتا ہے چرچ میں اس سے نہلاتے ہیں اور اسے پلاتے ہیں جہاں میں کھڑا تھا وہاں سے چرچ کی چھت نئی تعمیر کردہ لگ رہی تھی شہر کہتا ہے کہ جہاں میں کھڑا تھا اوپر اس کی چھت جو ہے چرچ کی وہ بلکل نئی جاریس ٹوڑ یعنی اسے دوبارہ بنایا گیا تھا یا پھر اسے ساف کیا گیا تھا یا اس کی مرمت کی گئی تھی شاید کوئی اور جانتا ہو لیکن مجھے نہیں پتا پھر میں ممبر پر چڑ گیا اور وہاں موجود بائبل کی عذاب سے دھانے دھمکانے والی لمبی لمبی آیات کو پڑا اور نہ چاہتے ہوئے بھی ضرورت سے زیادہ بلنگ آواز سے آمین کہا یہاں جو پوئٹ ہے یہ تنز کر رہا ہے تنز کر رہا ہے کس پہ؟ مذہب پہ کہ یہ جو مذہب ہے یہ ایک سپرسٹیشیس چیز ہے یہ لوگوں کو بیواکوف بناتا ہے اور یہ آپ خود اسے سمجھ سکتے ہیں یہ جو پوئٹ بیان کر رہا ہے اپنا خیال اپنا اظہار میرے الفاظ کی گونج دبی دبی آواز میں مجھ پر ہنسنے لگی پھر میں واپس جانے کے لیے دروازہ کی طرف چل دیا تاثرات کی کتاب پر اپنے دستخت کیے اور چھے آنے کا سکھا چندے کے طور پر ڈال دیا پھر میں یہ سوچتے ہوئے چر سے باہر آ گیا کہ یہ جگہ ٹھہرنے کے لیے لائک نہیں یہاں پھر جو پوئٹ ہے وہ اپنے مائنڈ کی کیفیت بتا رہا ہے کہ وہ چرچ کو ایسی جگہ سمجھتا ہے جہاں وہ ٹھہرنا بھی نہیں چاہتا آگے تھرڈ سٹینزا ڈاللہ yet stop i did in fact i often do and always and much at a loss like this wondering what to look for wondering too when churches fall completely out of use what we shall turn them into if we shall keep a few cathedrals chronically on show the parchment plate لیکن اس کے باوجود میں یہاں رک گیا تھا در حقیقت میں اکثر ایسا کرتا ہوں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی چرچ میں چلا جاتا ہوں یعنی اس کا دل نہیں کرتا لیکن پھر بھی وہ چلا جاتا ہے اور پھر بعد میں مجھے احساس زیادہ ہوتا ہے یعنی مجھے بعد میں مجھے احساس ہوتا ہے کہ مجھے چرچ کے اندر نہیں جانا چاہیے اور پھر بعد میں میں یہ سوچتا ہوں کہ میں کس مقصد کے لیے یہاں رکا تھا یہ بھی سوچتا ہوں کہ جب ان گرجوں کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا جب لوگ گرجوں میں جانا چھوڑ دیں گے اور ان کا مقصد ختم ہو جائے گا تو پھر ان گرجوں کی امارتیں کس کام آئیں گی یہ کوئیسٹن کر رہا ہے یہ بڑا اہم کوئیسٹن ہے کیونکہ مغرب میں یورپ میں جو ریلیجن ہے وہ بہت تیزی سے ڈیکلائن کر رہا ہے الموسٹ ختم ہونے کی قدار پر ہے لوگوں کا بلیو جو ہے وہ سائنس کی وجہ سے اور زیادہ آزاد خیالی کی وجہ سے ختم ہو چکا ہے یہ بھی سوچتا ہوں کہ اچھا یہ ہو گیا تھا میرا خیال ہے کہ کچھ بڑے بڑے اور اہم گرجوں کو تاریخی احساسوں کے طور پر لوگوں کو دکھانے کے لیے میوزیم بنا دیا جائے اور ان اجائب گروں میں گرجوں کی مقدس اشیاء جیسے خال پر لکھے ہوئے مذہبی صحیفے پرانے پلیٹ اور آشائی ربانی کی روٹی رکھنے والے برتن کو بند علماریوں میں نمائش کے لیے رکھا جائے یعنی پورٹ یہاں ایک صلاح یا مشورہ دے رہا ہے کہ جب ان کا یوز ختم ہو جائے گا تو لوگ ان کو بڑے بڑے جو آلی شان کیتھیڈرلز ہیں انہیں میوزیم کے طور پر تبدیل کر دیں گے اور ان کے اندر جو مذہبی چیزیں رکھی ہوئی ہیں انہیں نوادرات کے طور پر بکسوں کے اندر وہ جو گلاس کیسز ہیں ان کے اندر رکھ دیا جائے گا تاکہ لوگ آئیں اور انہیں دیکھ کر جو ہے اس سے کمائی کی جا سکے ٹیکس لگا گے اور باقی گرجوں کو بارش کے بعد چراغاہوں میں تبدیل ہونے کے لیے چھوڑ دیا جائے تاکہ بھیڑ بکریاں یہاں مفت چر سکیں یعنی چرچ تو ویسے ہی ویران ہو چکے ہیں تو یہاں بورٹ کہہ رہا ہے کہ جب بارش ہو جائے گی تو بارش کی وجہ سے کیا ہوگا گاز ہو گئے گی اور گاز ہے کیونکہ وہاں کوئی ہے نہیں اس کو منیجمنٹ کرنے والا تو وہ جو گاز ہے وہ بیڑ بکریاں کھائیں گی لوگ ان گرجوں میں جانے سے گریز کریں گے یہ سوچ کر کہ یہ اسیب زدہ اور شیطان کی پناہ گاہیں ہیں اب ہم نیکسٹ جو اسٹینزہ ہے اس کی جانب بڑھتے ہیں اور آفٹر ڈارک ویل دوبیس وومن کم تو میک دیر چیلڈرن تچ اپارٹیکلر سٹون پک سیمپلز فور اے کینسر اور آمسن ادوائز نائٹ سی وکنگ ایڈیڈ ون پاور آف سم سوٹ اور آدھر ویل گو آن ان گیمز ان ریدلز سیمیلی ایٹ رینڈم بٹ سوپرسٹیشن لائک بلیف مست ڈائی ان وات ریمینز ون بلیف ہیز دس بلیف ہیز گون گراس ویڈی پیومنٹ بریمبلز بٹریس سکائی یا پھر اکثر شام کے وقت یہاں نامعلوم عورتیں اپنے بچوں کو لے کر آیا کریں گی تاکہ ان کے بیمار بچے کسی خاص مقدس پتھر کو چھو کر اپنی بیماری سے نجات حاصل کر سکیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پھر وہ آئرینی کا جوز کر رہا ہے یہاں پھر وہ سوپرسٹیشن بلیف جو ہیں وہ دکھا رہا ہے کہ ایک پتھر کو چھونے سے انسان کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے یا ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ چرچ میں ہوگی ہوئی کسی جڑی بوٹی کو مقدس جان کر اس سے کینسر کے مرض کا علاج پائیں جڑی بوٹیوں سے علاج تو ہوتا ہے مگر یہاں پوٹ جو کہہ رہا ہے مقدس مقدس جان کر یعنی اس میں کوئی روحانی طاقت ہے یہاں بھی آئرینی ہے جڑی بوٹیاں ضرور استعمال ہوتی ہیں مگر پوٹی یہاں کیا کہہ رہا ہے مقدس مقدس جان کر اس سے کینسر کا علاج پائیں یا پھر کسی تجویز کردہ مقصود رات کو اپنے مرے ہوئے عزیز و عقارب کی بھٹکتی روحوں سے ملاقات کے لئے یہاں آنے لگیں یہ ایک اینادر مثال ہے اگزیمپل ہے کس کی سوپر سٹیشن بلیف کی یا پھر کسی طرح کی طاقت حاصل کرنے کے لئے لوگ یہاں آنے لگیں جیسے یہ لوگ جو ہیں چلے وغیرہ کارتے ہیں کبرستانوں میں جا کر اور ویران جگہوں پر جا کر عامل وغیرہ جو ہیں کابو کرنے کے لئے اچھا آگے تاکہ اس طاقت سے مسائل کا حل لے سکیں یا کھیلوں میں کامیابی حاصل کر سکیں اس طرح کی طہم پرستیاں فوراں شروع ہو جائیں گی لیکن ایک وقت آئے گا جب ایمان و عقیدہ کی توہم پرستی بھی دم توڑ جائے گی لیکن جب گرجہ گروں سے منصوب توہم پرستی بھی ختم ہو جائے گی تو باقی کیا رہ جائے گا یہاں پھر ایک بہت بڑا کوئیسٹن کر رہا ہے پوئیٹ کہ وہ یہاں ثابت یہ کرنا چاہتا ہے کہ جو ہے مذہب وہ کچھ نہیں ہے سوائے توہم پرستی کے سوپر سٹیشن کے تو وہ کہتا ہے جب سوپر سٹیشن ہی نہیں رہے گا توہم پرستی ہی نہیں رہے گی تو اس میں بچے گا گیا سوائے ان گرجوں میں اگی ہوئی گھاس پھوس جھاڑی دار راستوں ٹوٹی دیواروں خمبیوں اور آسمان اور کیا رہ جائے گا اگے نیکسٹ جوارے کیا counting on a whiff of gone and bands and organ pipes and mirror or will he be my representative وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان ویران گرجوں کی عمارتیں اس قدر ٹوٹ پوٹ جائیں گی کہ ان کے شناخت بھی نہیں ہوگی کہ یہ کبھی گرجہ ہوا کرتی تھی اور ایمان و عقیدہ اس قدر زوال وزیر ہو جائے گا کہ لوگ یہ بھی بھول جائیں گے کہ ان عمارتوں کا مقصد کیا تھا میں سوچتا ہوں کہ وہ آخری شخص کون ہوگا جو اس گرجے میں آئے گا کیا وہ اس مقصد کے لئے آئے گا جس مقصد کے لئے یہ امارت تعمیر کی گئی تھی یعنی کیا وہ شخص خدا کی عبادت کے لئے یہاں آئے گا یا پھر وہ شراب سے لدے کسی بحری جہاز کی عملے کا شخص ہوگا جو شراب کے کنٹینر کھول کر بکت جانے والی شراب کا اندازہ لگاتا ہے لیکن کیا وہ جانتا ہے کہ یہ سلیب کا نشان کس مقصد کے لئے ہے یا پھر وہ کھنٹرات کی شکین کا شخص ہوگا جو پورانی نایاب اشیاء جمع کرنے کی حوث رکھتا ہو یا وہ کرسمس کو چرچ جا کر منانے کا شکین شخص ہوگا اور وہ اس امید پر کہ وہ کرسمس کی خوشیوں کا نظارہ کرے گا گاؤن پہنے موسیقی کے الات بجاتے اور ہاتھ میں لبان کی خوشپودار ٹہنی وکڑے اس گرجے کی سیر کے لئے آیا ہے یا پھر وہ کوئی میرے جیسا شخص ہوگا پورٹ کہہ رہا ہے میرے جیسا جو ویسے ہی بھٹکتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی آ گیا آگے نیکسٹ سٹینزا آگے نیکسٹ Eli of these for whom was built this special shell for though I have no idea what this accounted frosty bone is worth it pleases me to stand in silence here جو جدید زندگی سے بیزار ہو مذہب سے بے خبر ہو جو یہ جانتا ہے کہ مذہب و روحانیت کا شرازہ بکھر چکا ہے مذہب میں سے روحانیت ختم ہو چکی ہے جیسے دریا کا پانی خوش ہو جانے سے اس میں کیا رہ جاتا ہے نیچے صرف اور صرف ریت باقی رہ جاتی ہے لیکن چرچ میں باقی رہ جانے والی مذہب کی مٹی بھی کہتا ہے شاہر کہ وہ بکھر چکی ہے لیکن اس کے باوجود سلیو کے نشان کی تقلید کرتے ہیں جو لوگ ہیں وہ جو خستہ حال پسمندہ لاکھوں میں رہتے ہیں کیونکہ ان میں اب بھی غیر متزلزل ایمان باقی ہے یہ ایک یونیورسل ٹوتھ ہے جتنا کوئی بیک ورڈ لاکھا ہوگا جتنے لوگ سادہ لوگ ہوں گے جتنے معصوم ہوں گے ان کا اتنا ہی ایمان مضبوط ہوگا آپ خود اسے جان سکتے ہیں ایسا یہ ایک یونیورسل ٹوتھ ہے حالانکہ اب ایک طویل عرصے سے مذہب متحد کرنے کی بجائے لوگوں کو جدا کرنے کا کام نہایت اتمنان سے سرانجام دیتا ہے شادی کی شکل میں نوجوان جوڑے کی اپنے والدان سے جدائی پیدائش کی شکل میں بچے کی اپنی ماں کی کوک سے جدائی اور موت کی شکل میں انسان کی دوسرے انسانوں اور معاشرے سے جدائی اور اسی طرح کے دوسرے جدائی پیدا کرنے والے خیالات کو فروغ دیتا ہے کیونکہ شادی جو ہوتی ہے وہ بھی چرچ سہری منی ہے جب جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو ببتسمہ جو دیا جاتا ہے وہ بھی چرچ سہری منی ہے اور جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کا جو ہے دعا وغیرہ کی جاتی ہے وہ بھی چرچ میں کی جاتی ہے تو پویٹ یہاں کہہ رہا ہے کہ مذہب کا جو کام ہے وہ تو لوگوں کو متحد کرنا ہے لیکن یہ کیا کر رہا ہے جدا الیدہ یہ خول کی مانند خالی امارت کا ڈھانچا کس کے لئے تعمیر کیا گیا تھا مجھے اس بات کا کوئی اندازہ نہیں ہے کہ مذہبی بھوسہ اکٹھا کرنے کے لئے بنائی کہ اس امارت کی اہمیت کیا ہے یہ دیکھیں کس انداز سے وہ چرچ کے بارے میں کہہ رہا ہے مجھے جہاں خموشی سے کھڑے ہو کر اس کے مستقبل کے بارے میں سوچ کر خوشی مل رہی ہے یعنی وہ خوش ہو رہا ہے کہ یہ جو ویران ہو چکا ہے اس کی مزید بربادی آنے والی ہے این بات are a serious house on serious earth it is in whose bland air all our compulsions meet are recognized and robbed as destinies and that much never can be obsolete since someone will forever be surprising a hunger in himself to be more serious and gravitating with it to this ground which he once heard was proper to grow wise in if only that so many dead lie round last stanza تھا یہ ایک مقدس ہمارا تھا جو کہ اس مقدس زمین پر قائم ہے تاہم گم و خوشی کے مخلوط ماحول والی اس زمین پر ہماری تمام ضروریات پوری ہوتی ہیں یا پھر یہ ایک دھوکہ ہے جس کو ہم سچ سمجھ بیٹھتے ہیں تو یہ تھی اس کی شہرہ افاق مشہور پوائم امید ہے کہ translation سمجھ کے آپ کے اندر کا جو critic ہے وہ جا گیا ہوگا تو اس کے جو main theme ہیں وہ religion ہے superstition ہے اس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر